اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَالْمَوْعِغْتِ الْحَسَنَ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَا حَسَنَ صَدَقَ اللَّهُمْ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ صَعِلِهِ ربی کے ہم یہاں حاضر نہیں ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ہم سب حاضر ہوئے آج سب سے پہلے جو بات ہوگی آپ سے وہ یہ ہوگی کہ بہت ضروری ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور یہ کام بڑا اہم بھی ہے اور بہت فائدے کا حامل بھی بلکہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بڑی جماعت بھیجی دنیا میں اور جو نبی تشریف لائے ان کا کام یہی تھا کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے اپنی عمد کو ان کا کام یہی تھا اور انہوں نے اپنے کام کو بخوبی انجام دیا کتا ہی نہ کی بلکہ قرآن مقدس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الرسول بل لغ ما انزل الیک من رب یا ایوہ الرسول بل لغ یعنی اے نبی اے رسول آپ تبلیغ فرمائیے کس چیز کی جو آپ پر نازل ہوتا ہے آپ کے رب کی طرف سے بازابت آپ کا یہ کام ہے اور جیسا کہ ہم ابھی کہے گئے کہ تمام نبیوں نے یہ کام کیا اور اس کام کو کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی کبھی کبھی جان کو جکھن میں ڈال کر اس کام کو انجام دیا سروبتیں اٹھائیں بھوکے رہے پیاسے رہے جان پہ کبھی کبھی بناتی تھی کبھی کبھی زخم کھائے مگر اپنے اپنی ذمہ داری سے کبھی مو نہیں موڑا جو کام تھا وہ کرتے رہے اللہ تعالی نے جب نبیوں کہ بھیجے جانے کے سب سے آخر میں جب اپنے رسول کو بھیجا اپنے حبیب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو کہا کہ تم ڈر سنانے والے ہو اور اچھے لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہو شاہد اور مبشر نظیر بنا کر کہ اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا اِنَّا وَسَلَنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور بڑی ذمہ داری سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا اور جو پریشانی آئیں برداشت کی سبر کیا چنانچہ آج سب سے پہلا جو حصہ بیان کا ہو رہا ہے وہ یہی کہ یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے ہم سب کی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس تعمرونا بالمعروف وطنہونا للمنکر کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو ایک جگہ کہا امت میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے بلائے آواز دیں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تو یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے اور اس ذمہ داری کے تحت اللہ تعالی نے آپ کو ہم سب کو بہترین امت کہا ہے یعنی جو یہ کام یہ جو ذمہ ہے تو کہا کہ خیرہ امت تم وہ بہترین امت ہو کیوں بھئی کہا اس لیے کہ جو کام اس سے پہلے نبیوں نے کیا ہے وہ ذمہ داری تم کو دی جا رہی ہے وہ کام تم کو دیا جا رہا ہے تم بہترین ہو ذمہ داری آپ کی بھی ہے ہماری بھی ہے کہ ہم خیر کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں رہا اس کا ماننا اس کا قبول کرنا تو یہ آپ کا کام نہیں ہے اللہ نے اس کو اپنے ذمہ لیا ہے میں یغلل اللہ فلا حادی اللہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ یہ کام اس نے اپنے ذمہ لیا اپنے طرف آپ کو کام دیا کہ آپ کو ڈعوت پہنچانی ہے بلانا آئے اثر تو وہ ڈالے گا تو ہم کو زیادہ فکر بھی نہیں کرنی ہے اس کی بلکہ ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے اور بقیہ کام اثر والا والا با اللہ تبارک و تعالی فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَا یاد دیتا ہے اگر ہر آدمی یہ سمجھ جائے اس ذمہ داری کو کہ ہماری ذمہ داری بھی کچھ ہے اور اور ذمہ داری کی طرح تو انشاءاللہ عزیز و جل ہمارے گھر سے نہیں محلے سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے خرابی کا خاتمہ ہو سکتا ہے برائی ختم کی جا سکتی ہے اور ایک بات اور بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے جس چیز سے سب سے پہلے مدد آپ کو لینی ہے وہ نماز ہے وہ نماز ہے آپ نے حضرت باعزید نے وہ غصر کروا کے نمازی سے شروعات کی اور کہہ دیا اللہ پاس سے کہ مولا یہ کام ہمارا تھا اب تمہارا کام ہے تو جب باعزید نے اپنا کام کر دیا تو اللہ نے بھی اپنا کام کر دیا تو برائی سے نیکی کی طرف لانے کے لیے جو آسان جو وہ نسخہ ہے اور جو جو پہلی جو جگہ ہے پہلا جو پڑھاؤں ہیں وہ ہے کہ ان کو نماز کے طرف لے آئیے پھر دیرے دیرے تبدیلی دیرے دیرے بدلہ اس کے اندر آتا رہے گا نماز کی طرف لے آئیے پہلا کیوں کہ وہی آئے دور آؤں گا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رکھتی ہے نماز رکھتی ہے تو ایسی چیز سے ہمارا آغاز ہو ہماری شروعات ہو جو ڈھال بنے اور چیزوں سے مناہوں سے ہمارے لئے وہ نماز ہے اب وہ ہم پر بہت بھاری ہے بہت مشکل ہے بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء یہ منافقوں پر بھاری ہے لیکن اگر لوگ سمجھ جاتے کہ عشاء اور فجر میں حاضر ہونے کیا فائدہ کیا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ سرین کے بل یہ یہ سرین کے بل وہ گھسٹتے ہوئے مسجد آنا پسند کرتے مگر گھر رہنا پسند نہیں کرتے سرین کے بل اب گھسٹا جائے گھر سے ہم کو اگر تو ٹھنکر پتھر وغیرہ وغیرہ کیا حال ہوگا اس کا لیکن کہتے ہیں میرے آقا کہ اگر سمجھ جائے کہ عشاء کیا ہے فجر کیا ہے تو وہ سرین کے بل گھسٹے ہوئے آ جائے گا مگر عشاء اور فجر نہیں چھوڑے یہ آگے تھے یہ آگے تھے ہم تو نہ دعوت دے پا رہے ہیں اور نہ دعوت قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر دونوں ہی باتیں دونوں ہی باتیں تو اچھا اللہ تبارک و تعالی نے تو صاف ایک جگہ کہا قرآن بھی کیا یا ایوہا لذین آمن استعینو بصبر و السلام اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو ہم نہیں آ رہے ہیں نماز میں تو ایک بار آ جائیے ایک بار آ جائیے اور پھر دعا کر لیجئے کہ اللہ تو نے تو کہا آئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو تو پھر دوبارہ آنے کے بارے میں تو میری مدد فرما میں کیسے آؤں گا دوبارہ تو میری مدد کر پھر آ جائیے پھر کہیے اللہ سے تو انہیں تو کہا آئے کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو تو میں میں نے نماز ابھی پڑھ لیے اشاعتی تو فجر کے بارے میں میری مدد کر تڑپ دے میرے اندر بھی زوف دے مجھ کو بھی میں اندر بھی شوق پیدا کر اور جب شوق پیدا کرے گا جب دعا کریں گے اور پیدا ہو جائے گا تو جانتے پھر کتنا لطفہ آئے گا آپ کو